اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین آج ایمپائر نے اعلان کر دیا کہ عمران خان سب سے بڑی حقیقت ہے یہ اعلان بہت خوفناک اعلان ہے یہ ایک اطراف ہے عمران خان صاحب کی حقیقت کا اور اس نے ایک بڑی حلچل مچا رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت بڑی خبر تحریک انصاف کے لیے خوشکبری کی صورت میں جو لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ بیلڈ پیپر کی اوپر سے بلے کا نشان ختم کر دیا جائے گا ان کو بھی آج بہت بڑا جھٹکا لگائے راجہ کو بھی ایک جھٹکا لگائے اس نے تھوکا ہوا آج چاٹا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو بہت بڑی خبر جو آپ نے سنی کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا وہی لوگ بھاگے بھاگے بے آبرو ہو کر اترے ہوئے چہروں کے ساتھ اسی صدر کے پاس جا کر پہنچے جس کے بارے میں وہ آج سے کچھ ماہ پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو صدر سے ملیں گے نہیں ہمیں صدر سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور وہ لوگ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر یہ دلائل دیتے تھے کہ صدر کی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے الیکشن کی تاریخ کا آج وہ صدر ہاؤس میں صدر کی منتیں کر رہے تھے کہ آپ مہربانی کریں آپ یہ ہمیں دے دیں آپ ہماری تاریخ کے اوپر اتفاق کر دیں برحال جی آج میں آپ کو بڑی خبر بتاؤں امپائر کون ہے الیکشن کا سکندر سلطان راجہ ہے اس نے آج کچھ باتیں کی ہیں اور وہ باتیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ انتخابات شفاف ہوں لیکن مداخلت بھی کی جاتی ہے مداخلت ظاہر ہے میں اور آپ تو مداخلت نہیں کر سکتے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ الیکشن شفاف ہو لیکن دوسری جانب مداخلت کی جاتی ہے صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سکندر سلطان راجہ کا کہنا تھا کہ صدر سے ملنے سے انکار نہیں کیا اور نہ ملنے کا فیصلہ کمیشن کا تھا سپریم کورٹ میں ہم نے گیارہ فروری کی تاریخ دی تھی ہم نے تو صدر مملکت کو خط میں گیارہ فروری کی تاریخ دی تھی متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ اٹھارہ فروری کو عام انتخابات ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا پہلے بھی فروری میں الیکشن ہوتے رہے ہیں سارے ادارے موتر میں لیکن الیکشن کمیشن اپنے موقف پر کھڑا ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی تعلیل ہوئی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوں ہر کوئی کہتا ہے کہ الیکشن شفاف ہو لیکن مداخلت کی جاتی ہے اچھا انہوں نے یہ کہا کہ صدر نے ہمیں اچھے طریقے سے ویلکم کیا جس کی تصاویر آپ نے دیکھ لی ہوں گی ہماری کوشش تھی کہ اتوار کا روز پولنگ کے لیے اچھا رہے گا جب چار لوگ مل کر بیٹھے تو گنجائش نکل آئی انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی ماضی میں عمران خان کو آئی ڈیلائز کرتا تھا یہ بات کون کر رہے ہیں یہ عمران خان کا وہ بدترین دشمن کر رہے ہیں جس نے عمران خان سے پچھلے چھتیس میں سے چھتیس الیکشن چھیننے کی کوشش کی چھتیس ہلکوں کے اندر الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف ان میں سے تیس کے اوپر الیکشن جیتی پنجاب کے الیکشن کو آپ لے لیں آپ مختلف زمنی الیکشن کو آپ لے لیں ادم اعتماد کے بعد سے آج تک جو بھی الیکشن ہوا تحریک انصاف مارجن سے اس الیکشن کو جیتی عمران خان اس الیکشن کو جیتا اب یہ کیا کہہ رہے اب یہ کہہ رہے کہ میں عمران خان کو آئی ڈیلائز کرتا تھا اور چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کوئی شک نہیں چیئرمن پی ٹی آئی ملک کے مقبول ترین لیڈر ہے وہ ملک کی ایک جماعت کے سربراہ ہیں ان کو چاہیے تھا وہ تعمل سے کام لیتے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا میں چیئرمن پی ٹی آئی کی دل سے عزت کرتا ہوں خواہش تھی کہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں ان کو ساتھ بٹھاؤں میں ماضی میں چیئرمن پی ٹی آئی کو آئی ڈیلائز کرتا تھا خواہش تھی چیئرمن پی ٹی آئی سیاسی محول میں تعمل پر مبنی کردار ادا کریں آئندہ انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر اس لیے آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بیان دیئے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا یہ فیصل وارڈا نے بھی کہا یہ اور بھی کچھ لوگوں نے کچھ ہواریوں نے یہ ہوائیں چھوڑی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس لیے یہ ہوائیں چھوڑی جائیں تاکہ لوگ مایوس ہوں لوگ تیری کے انصاف کو چھوڑ دیں اور تیری کے انصاف کا ٹکٹ کوئی نہ لے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کسی بے حکوف کو کہ یہ ہوگا کیسے کیسے بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا آج جے ایو آئی نے صدر سے مصطفی ہونے کا بھی مطالبہ کی ہے اس کے اندر تو اتنی جان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کامران مرتضان نے کہا کہ صدر ملکت کا استیفہ بنتا ہے اس سے بلندر صدر کرتے رہے تو آئین کی خلاف فرضیاں جاری رہیں گی میرا مطالبہ ہے کہ صدر کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ صدر الیکشن کی تاریخ دینے کے اندر ناکام رہے یہ ایسے دھونمبر ایسے منافق لوگ ہیں یقین مانے جب وہی صدر الیکشن کی تاریخ دے رہا تھا تو تب یہ لوگ سپریم کورٹ کے اندر کہتے تھے کہ یہ صدر نہیں دے سکتا یہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے اور اب جب یہی صدر الیکشن کی تاریخ دے رہے اور یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ اب جب اوپر سے آن پڑی تو اب یہ کہتے ہیں کہ صدر کو پہلے الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی بارال آج جو چیف الیکشن کمیشن نے ان کی جو ہے وہ بولتی بند ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے ملنے سے انکار نہیں کیا تاہم جو صدر آوست نے اس بات کو اب اس کی تصدیق کر دی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آٹھ آٹھ تاریخ اس کے لیے مختص ہوئی ہے اور وہ ساری ڈیٹیلز بھی آئی ہیں تاہم آج ایک اور اپسٹ ہوا آج سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے کہ جو آئی جی اسلامباد ہیں اور جپٹی کمیشنر جو ہیں اسلامباد کے وہ ابھی تک تبدیل کیوں نہیں ہوئے تو سکندر سلطان راجہ نے کہا جی کہ آپ دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے بولانا فضل اور امان بڑے اس وقت بے بس ہیں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ وہ صدر بن جائیں وہ صدر بھی نہیں بن سکے تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہوگیا اب جنگ چھڑ چکی ہے اور اب جنگ چھڑ چکی ہے اور ہم الیکشن میں بتائیں گے تم کیسے الیکشن کو چوری کرتے ہو یہ بولانا کی جو گذر بھبکی ہیں یہ تو جاری رہیں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو الیکشن عمران خان کے بغیر ہوگا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا ایک طرف ایمپائر سکندر سلطان راجہ خود عمران خان کی تعریف کر رہے وہ کہہ رہے کہ عمران خان ایک بڑی حقیقت ہے اور ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے کہ عمران خان مقبول ترین آدمی ہے مقبول ترین سیاستدان ہے مقبول پارٹی کا چینمن ہے اور اگر اب اس سیاسی جماعت کو اجازت نہیں ملتی مجھے بتائیں یہ لوگ کیسے سروائیو کر سکیں گے اور ویسے بھی کونسا ایسا شخص ہوگا پاکستان کے اندر جو ایسے الیکشن کو مانے جو الیکشن عمران خان کے بغیر ہوگا کیا عمران خان کے بغیر الیکشن ایک کریڈبل الیکشن ہوگا کیا اس کی اوپر قوم اس کی اوپر اعتماد کرے گی کیا انٹرنیشنل ادھارے اس کی اوپر اعتماد کریں گے کیا پوری قوم کا اعتماد ادھاروں کی اوپر بہال ہوگا اس الیکشن سے جو عمران خان کے بغیر ہوگا سب سے بڑا سوال یہ ہے جتنے تنگ ٹنگ سے جتنی انرجی ہے وہ اس چیز کی اوپر لگ رہی ہے کہ کیسے الیکشن کو کریڈبل بنایا جائے ویڈاوٹ عمران خان اور ابھی تک کسی کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے یہ تے تو کیا ہوا ہے یہ اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے عمران خان کے بغیر الیکشن کرنا ہے اور نون لگتوں نے تو یہاں تک کہہ دیئے کہ ہم سب سے بڑی مقبول جماعت ہیں اور تو ان سے سوال پوچھے جاتا ہے کہ اگر آپ تم سب سے بڑی مقبول جماعت ہو تم الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے اور تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور آئیں الیکشن کے اندر اتریں وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے اور اب حقیقت یہ ہے کہ مقبول ترین سیاسی جماعت عمران خان ہے اور جو قوم ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے اور کسی کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے اس وقت تک کہ عمران خان کو منظر سے غائب کیا جائے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے اب تو یہ لیول پلینگ فیلڈ والا کانسپ اتنا زیادہ بچے بچے کی زبان پہ آگیا ہے لوگ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پرو میکس نیکس لیول کی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے فیلڈ صرف مل ہی تمہیں رہی ہے باقی کوئی گراؤنڈ کے اندر ہے ہی نہیں ہے ایسی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو الیکشن کمیشن کو یا آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی آدمی کو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ نون لیگ کو پتا ہوتا ہے نون لیگ پہلے دن سے کہتی تھی کہ فروری میں الیکشن ہوں گے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے اطاعتارن ہے دو تین دن پہلے تاریخ دی کہ الیکشن فروری جنوری کے آخری ہفتے کے اندر ہوں گے اور آج پورا زور لگا رہا تھا سکندر سلطان راجہ کے نہیں جی آپ بہربانی کریں آپ اس کو اور آگے لے کے چلے جائیں لیکن وہ آر ایف الوی ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں اس کو آپ جنوری کے اوپر رکھیں برحال اب تاریخ تو آئی ہے اب فارمولا میں نے جیسے آپ کو کہا کے کسی کے پاس نہیں ہے کہ اب ہوگا کیا میکسیمم لوگ یہ سمجھتے ہیں اس وقت بھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ بلہ ہوگا اگر بیلٹ پیپر کی اوپر تو یہ تباہی پھیر دے گا یہ جھرلو پھیر لے گا اور اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ آج خود سکندر سلطان راجہ اس بات کو تسلیم کر رہے کہ عمران خانہ ایک حقیقت ہے جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خانہ ایک حقیقت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے ان کے پاس وہ آسابی طور پر شکست کھا چکے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ناکام ہیں کہ عمران خان کو گیم سے آؤٹ کیا جا سکے عمران خان کو اس سیاسی مندرنامے سے آؤٹ کیا جا سکے اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہیں اور یہی عمران خان کی سب سے بڑی سٹنٹ ہے یہی عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اب الیکشنز کیا ہو گیا گیم شروع ہو گئی اور اب جب شیڈول آئے گا تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے کتنا زیادہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کس کی اوپر کیا جا رہا ہے اور کون کس کو کھلی چھوٹ دی جاری ہے ویسے اب اس وقت تک تو جو ہو گیا میرے خیال میں اس کے بعد تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بھی کوئی گند ہو اس سے زیادہ بھی کوئی ایکسپوز ہو الیکشن کمیشن ہو یا پنجاب کی پولیس ہو برحال کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل امتحان میرے خیال میں اب کازی فائز ہی سکے جیسے آج کازی چھا گیا ہے جیسے آج انہوں نے اسی بنچ کے اندر بیٹھ کے دستخد کی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے ایک بھلائی وہ اور کر دیں وہ لیول پلینگ فیلڈ والا یہ جو کیڑہ ہے یہ نکال دیں نواز شریف کا اور کہیں کہ سب کو لڑیں جا کے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تو پتہ چل جائے گا کون وزرعظم بنتا ہے تو پتہ چل جائے گا لوگ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں اور میرے خیال میں اس وقت بھی نواز شریف کش نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے امران خان کا انتظام ہو پہلے امران خان کا بندوبست ہو اس کے بعد ہمیں الیکشنز دیے جائیں اور اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہوں جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اب الیکشن ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا اور اب ہم الیکشن جیت جائیں گے اور دوسری طرف پریشر ہے اور ایک چیز اسٹیبلش یہ بھی ہوئی ہے کہ جو ایک کانسپ تھا کہ کازی فائی جیسا جو ہے وہ آن بورڈ ہے شاید ایسا نہیں ہے اجازت دیچے اپنا خیال رکھئے